موسیقی فاہش فلموں کے سکینڈل میں ملوث بھارتی بزنس مین راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد ان کی اہلیا بولی وڈ کی ادھاکارہ شلپا شیٹی نے پہلی بار رد عمل دیا آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی نیوز اور میں ہوں ہرہ گل ادھاکارہ شلپا شیٹی نے راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر پہلی بار ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور ان کے اُبھرنے کے بارے میں بات کی شلپا شیٹی نے انسٹاگرام سٹوری پر جیم سبر کا ایک کال شیئر کیا غصے میں پیچھے کی جانب مت دیکھو یا خوف میں آگے کی جانب مت دیکھو لیکن اپنے آس پاس سے باخبر رہو ادھاکارہ شلپا شیٹی نے مزید لکھا کہ گہری سانس لیتی ہوں یہ جان کر کہ میں خوش قسمت ہوں کہ زندہ ہوں میں نے ماضی میں مشکلات کا سامنا کیا اور مستقبل میں بھی مشکلات کا سامنا کروں گی اور ان مشکلات سے اُبھروں گی مجھے آج اپنی زندگی جینے کے لیے کسی چیز سے گافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے واضح رہے کہ شلپا شیٹی کے شہر راج کندرہ کو انیس جولائی کی رات ممبئی کرائم برانچ پولیس نے فہش غیر اخلاقی فلمیں بنانے اور انہیں موبائل ایپس پر نشر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا پولیس کے پاس راج کندرہ کے خلاف کافی شواہد موجود ہیں وزشتہ روز پولیس نے راج کندرہ کے گھر چھاپا مار کر کاروائی کے دوران ستر سے زائد فہش فلمیں برامت کی تھی راج کندرہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں راج کندرہ کا غیر اخلاقی ویڈیو سکینڈل سامنے آنے سے لے کر ان کی گرفتاری تک پورا بھارتی میڈیا اس کیس کی ہر لمحہ کی کوریج کر رہا ہے جبکہ متحد فنکاروں نے اس معاملے پر اپنا موقف بھی دیا ہے لیکن اس سارے معاملے میں راج کندرہ کی اہلیہ شلپا شیٹی نے ابھی تک خاموشی اکتیار کی ہوئی ہے واضح رہے کہ بھارتی موڈل اور ادھاکارہ پونم پانڈے نے ممبائی ہائی کورٹ میں راج کندرہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کیس دائر کیا تھا جس کے مطابق راج اور ان کے ساتھیوں نے پونم کے ساتھ مہاردے کو محتل کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز کو غیر اخلاقی طریقے سے استعمال کیا تھا دھرتی نیوز دھرتی کی ہر خبر سے رکھے باخبر